موسیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام ہو تمام بھی انبیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صفح صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم امیر حلقہ و سرپرست حلقہ ایسائیوت لنگانا جناب حامد محمد خان صاحب پرسٹیٹ پر موجود دیگر ذمہ داران جماعت اور سامعین میں موجود پردہ نشین ماؤں اور بہنوں پر عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت کی تعمیر میں نوجوانوں کا رول اس انوان سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں ساتھیوں یہ بات ایک حقیقت ہے اور ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریٹ کی ہڈی ہوتے ہیں آج جس انوان سے مجھے آپ سے بات کرنا ہے یہ انوان اگر اس طرح ہم اسے کریں کہ نہ صرف امت کی تعمیر میں نوجوانوں کا رول ہیں بلکہ کسی بھی کلچر کسی بھی سیولیزیشن اور کسی بھی تاریخ اور کسی بھی ہسٹریو میں چاہے وہ پوزیٹیو ہو چاہے نیگٹیو ہو چاہے وہ مضبط انداز میں ہو چاہے منفی انداز میں ہو یہ بات ایک آیا ہے ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کے کنٹریبیشن کے بینا وہ ڈیولپمنٹ اور اس کے اندر وہ تاثیر بدا نہیں ہو سکتی یہ ایک حقیقت ہے اور یہ نوجوانوں کی صفت میں بھی ہے کہ نوجوان جب کسی چیز کو حق سمجھتا ہے تو اس کے تعلق سے وہ نفاق کا شکاہ نہیں ہوتا تاریخ کے حوالے سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت فرمائے تھے جب تک آپ مکہ میں تھے جب تک دو گروہ سے آپ کو مخابلہ ہو رہا تھا کفار اور مسلمان لیکن جب آپ مدینہ حجرت فرمائے تھے تیسرا گروہ تھا منافقین کا جس سے آپ کا مخابلہ درپیش تھا اس حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ منافقین کی جتنی تعداد تھی ان پوروں کی جب عمروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو پوروں کے اندر چالیس سال سے بڑھ کر صرف ایک یا دو لوگ تھے اس کے علاوہ چالیس سال سے گرم صرف ایک یا دو لوگ تھے باقی جتنے تھے وہ چالیس سال سے اوپر تھے محسن انسانیت کے اندر مولانا نعیم صدیق رحمت اللہ علیہ وہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منافقین کے اس گروہ کے اندر جب ہم اندازہ کرتے ہیں تو منافقین کے اس پورے گروہ کے اندر چالیس سال سے کم جتنے لوگ تھے وہ صرف دو لوگ تھے وہاں پہ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کی صفت کے اندر ہی نہیں ہے کوئی نفاق کریں یہ لوگ جو منافق تھے ان کی عمرے پر چالیس سال سے تجاب ہستی اس لئے کہ جو نوجوان ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز پر ایمان لاتا ہے وہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے چاہے وہ چیز صحیح ہو یا غلط ہو وہ اسے نہ صرف اپنے حق تک باخی رکھتا ہے بلکہ سارے لوگوں کے اندر وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف وہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اسے دنیا میں عمل آوری کرنے کی نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہتی ہو نوجوانوں کی تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دوستو اگر تم سے کہا جائے کہ تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ سے تم کیسی دعا مانگو گے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں اللہ سے دعا مانگو تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی مجھے ایک کمرہ بھر کے سونا دے دیں اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہاری خواہش بہت مبارک دوسرے صحابی کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا مانگوں دوں کہ اللہ تعالی مجھے ایک کمرہ بھر کے ہیرے اور جواہرات دے دیں اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا حضرت عمر کہتے ہیں تمہاری بھی خواہش مبارک تب سب کی باری ہو جاتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اے عمر تم بتائیں تمہاری اللہ سے کیا دعا ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ویجن آپ کی سوچ تاریخ کے حوالے سے اس کی کتنی ہمیں تھے ہم سب اسے جانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ سے دعا مانگنے کی دعوت دی جائے تو میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گا کہ اے اللہ مجھے کمرہ بھر کے ماز بن جمل حزیفہ بن ایمان اور عبداللہ بن مسعود دے اور میں ان نوجوان صحابیہ کو ماز بن جمل حزیفہ بن ایمان اور عبداللہ بن مسعود آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے اگر آپ ان کی سیروں تو اندازہ کریں گے تو یہ وہ اللہ کے رسول کے وہ نوجوان صحابی تھے جنہوں نے ہر فیلڈ کے اندر اپنے اپنے میدانوں کے اندر ان کا واضح کنٹریموشن موجود تھا اسی لئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ مجھے مال و ذر کی دعا ہے یقیناً یہ ایک مبارک خواہش ہے نہ مجھے جواہرات کی دعا ہے لیکن میں اگر اللہ سے مانگوں گا تو ان نوجوانیوں کو مانگوں گا ان نوجوانوں کے ٹیلنز کو مانگوں گا ان نوجوانوں کے کنٹریموشنز کو مانگوں گا ان نوجوانوں کے حتیات کو مانگوں گا اور میں اللہ کے رامے ان کی کنٹریموشنز کو لگاؤں گا اس محفل میں جو نوجوان ساتھی شریک ہیں ان کے لئے بڑا ہی سوال ہے یہ میرے لئے بھی سوال ہے کہ حضرت عمر کی جو دعا تھی کہ یقیناً مال کنٹریبیوشن کے بہت بڑا ذریعہ ہے یقیناً پیسہ کنٹریبیوشن کے بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن ساتھیوں اس سے بڑھ کے میرا اور آپ کا ٹیلنٹ بہت بڑا دین کی سربلندی میں کام آنے والا ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہی ایک واقعہ نہیں ہے جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مور پر ہر متے پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سے نوجوانوں نے اسلام کی تحریک کو اسلام کے اس دعوت کو لوگوں میں پھیلانے کا کام کیا چاہے وہ تاریخ بن زیاد ہو چاہے وہ محمد بن خاسم ہو ایسے بہت سے نوجوان آپ کو مل جائیں گے اسلامی تاریخ کے اندر جنہوں نے اپنے جانوں کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے اس تحریک کو کنٹریبیوشن دینے کا کام کیا ہے ساتھیوں ہندوستان کے تناظر میں اگر میں بات کرو تو یہ بات یہاں کے ڈیموگریفیڈنٹ کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دوہزار گیارہ کے سنسس بتاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سکسٹی پائیف پرسنٹ پاپولیشن ایسی ہے پیسٹھ پیسٹھ آبادی ہیں ایسی ہے جو نوجوان ہیں جن کی عمرے پینتیس سال سے کم ہیں یہ ہندوستان کیلئے ایک نعمت غیر مترخبہ ہے اس پیسٹھ پیسٹھ کے آبادی میں ایک بڑی جدار ایسی ہے جو مسلمان ہیں اگر اس ملک کے نوجوان اگر اس ملک کے نوجوان ٹھان لیں اگر وہ اپنا مقصد پہ کر لیں اگر وہ اپنا حدف پہ کر لیں تو یہ این گنجائش ہے کہ امت مسلمان کے اندر جو نوجوانہ کا رول ہے اس کی تعمیر کے اندر یقیناً ان کا ایک کنٹیلوشن بہت واضح تاریخ میں لکھا جائیں گا ساتھیوں مجھے کہا گیا کہ امت کی تعمیر میں نوجوانہ کا کیا رول ہونا چاہیے اس حوالے سے کچھ باتیں کر کے اپنی جگہ لوں گا ایسے حالات میں جب ہم اندرستان کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خسم کی مایوسی ظاہری طور پر یہاں کی مسلمانوں پر چھا جاتی ہیں پچھلے چار سال سے جو ماحول اس پر ملک میں بنایا جا رہا ہے یا پھر ایسے بہت سے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ یا تو یہاں کی امت کے افراد اور بالخصوص نوجوان یا تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر اگریسیو ہو جاتے ہیں یہ دو بھی راستے نہ ہمیں مایوس ہونا ہے اور نہ ہمیں اگریسیو ہونا ہے اور یہ دو بھی راستے خودکشی کے راستے ہیں نہ ہمیں مایوس ہونا ہے اور نہ ہمیں اگریسیو ہونا ہے بلکہ ان دونوں کے راستوں کے درمیانی راستہ اعتدال کا جو راستہ ہے کہ ہم یقیناً ان حالات کو ان چیلنجز کو ایکسپ کرتے ہوئے اس حیثیت میں دیکھنا ہے کہ میں اپنے طور پر اس حالات کو صدار میں کیا کانٹیویشن کر سکتا ہوں آئیے کچھ باتیں اس تعلق سے کرتے ہیں پہلی چیز جو یہاں پہ امت مسلمان کے ایک فرد ہونے کی حصے سے اور خاص کا نوجوان ہونے کی حصے سے جو میرے اور آپ پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کی جو بڑی ذمہ داری ہے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنا یہاں پہ دائی آنا کردار نبھائے یہ بات مجھے اور آپ کو سمد منا چاہیے کہ اس ہندوستان کے دور میں اس ہندوستان کے حالات میں یہ جو پورا ہے ماحول بن رہا ہے اس وقت اگر مسلمان دائی آنا کردار ادا نہیں کریں گا تو آنے والے حالات اور بہت سخت ہوتے جائیں گے بخسمتی سے دعوت کا جو تصور میرے اور آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور اسے پکڑ کر اسلام میں داخل کر دیتے ہیں ہم بس یہی دعوت سمجھتے ہیں یقیناً یہ دعوت کا ایک حصہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر میرے عامال سے میرے فیل سے میرے ایکشن سے میرے خول سے میرے ورڈ سے میری پوری زندگی سے میں چوبیس گھنٹیں یہاں پر اپنی زندگی میں اسلام کے دعوت دینے کا کام کرتا ہوں ایک واقعی کے ذریعے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح یہاں کی آبادی ہمارے ایکشنز کا ایکسپ کر دی ہیں اللہ مآقبان رحمت اللہ لے اپنے زندگی کے آخری وقت میں اپنے دوست کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک کتاب جمع کرو جس کے اندر ان لوگوں کے واقعات تم جمع کرو جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو خبول کیا ہے پھر وہ دو واقعات بتاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر تم یہ دو واقعات لکھ دو اس میں کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست وہ بہت ہی زیادہ پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں تھے بہت ہی زیادہ عملی مسلمان نہیں تھے نمازیں پڑھ لیتے تھے اور اس طرح کے کچھ کام کر لیتے تھے وہ اپنے کلیکس کو اپنے کام کرنے والے دوستوں کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دیتے ہیں سارے دوست جو غیر مسلم ہوتے ہیں سب آتے ہیں دسترخان بچتا ہے سب کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ہاں بہت اچھی مہمان نوازی کی عادت ہوتی ہیں تو بہت سے ڈشنز بنایا جاتے ہیں اور سارے غیر مسلم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایک ڈش پلاؤ کی بھی وہاں پر رکھی ہوئی ہیں سب لوگ کھانا کھالیتے ہیں یہ صحیح واقعہ ہیں سب لوگ کھانا کھالیتے ہیں اور اس میں کا ایک فرد اپنے جگہ سے اٹھتا ہے کہتا ہے اس مسلمان دوست کو جس نے دعوت دیا تھا کہ مجھے اسلام میں داخل کر لو وہ دوست بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ آخر کس چیز میں سے اسلام کی طرف راغب کیا کس چیز میں سے اسلام کی طرف متاثر کیا تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دسترخان پر اتنی نفاست کے ساتھ اتنی پاکیز کی ساتھ ڈشز دیکھے اور خاص کر یہ جو ڈش ہے پلاؤ مجھے بہت متاثر کر گئی میں سوچتا رہ گیا کہ جس دین کے ماننے والوں کے اندر اتنی پاکیزگی اتنی نفاست کھانے میں ہوں گی تو اس کے اور طور طریقے میں کتنی پاکیزگی ہوں گی میں یہ سوچ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں وہ جو دوست جوش کے مارے پلاؤ زندہ بات پلاؤ زندہ بات مارے لگانا شروع کرتا ہے کہ اس پلاؤ کے ذریعے میرا ایک دوست مسلمان ہوتا ہے تو وہ جو نومس نے وہ کہتا ہے پلاؤ زندہ بات مت کہو اسلام زندہ بات کہو ساتھیو یہ واقعہ مجھے اور آپ کے دعوت دیتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کے اندر شاید اس دوست کو اس بات کے خیال بھی نہ داؤں گا وہ خود اپنے طور پر عملی مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اس ایک ڈش کے ذریعے اس نے کس طرح دعوت دینے کا کام کیا اسی طرح میں اور آپ چوبیس گھنٹے جب گلیوں میں پھرتے ہیں اپنے کمپنی میں جاتے ہیں اپنے کیمپسز میں جاتے ہیں اپنے کالج میں جاتے ہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بات کرتے ہیں کانشیسلی یا انکانشیسلی محسوس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے میں اور آپ دعوت دینے کا کام کرتے ہیں خدا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں محسوس بھی نہ ہو اور ہم اسلام کی غلط دعوت ان کے سامنے نہ دینے ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہم نے انہیں دھوکہ دے دیا اور وہ آپ کا دوست یہ سمجھ لے کہ اسلام ان کے ماننے والوں کو دھوکہ دے ہی سکھاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دوست کو محض اپنی بری عادتوں کی وجہ سے بری خواستوں کی وجہ سے دھوکہ دے اور بہت سے کام کی اور کہیں ہمارا غیر مسلم دوست یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام ان کے ماننے والوں کہ یہ چیزیں سکھاتا ہے ساتھیو یہ دعائیہ نہ کردہ مجھے اور آپ کو پیش کرنا ہے یہ جو حالات اس پر ملک میں بندے جا رہے ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں تاریخ کے اندر اس سے پہلے بہت سیسے حالات آئے ہیں اور اس کے اندر جو آسانی کا راستہ تھا وہ دعوت ہی کا راستہ تھا ہم نے تاتاریوں کا واقعہ سنا کہ کس طرح انہیں مسلمانوں کی ایڈ سے ایڈ بجاتی تھی بغداد سے لیکن اس وقت بھی یہی دعوت تھی جس نے ان کے دنوں کے پگلانے کا تعم کیا تھا میں تو آپ کو تائف کا واقعہ سناؤں گا تائف کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے لیکن اس حوالے سے ایک بات میں آج آپ کو سناؤں گا بہت سے ہم میں سے افراد نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت پیش کرتے رہتے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کی دعوت کا ایکسپ نہیں کرتے ہیں آپ تہہ کرتے ہیں کہ یہاں سے میں نکل کر دوسرے مقام تائف کو جاؤں وہاں پہ جا کر آپ اسلام کی دعوت دینے کے کام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی کس طرح خاتر داری وہاں کی جاتی ہے پتھروں سے مارا جاتا ہے جسم سے اتنا خون بہتا ہے کہ پیروں میں خون آگر جم جاتا ہے ویسے موقع پر اللہ تعالیٰ خرشتوں کو بھیجتا ہے کہ تائف کی جو وادی جو پہاناں کے درمیان موجود ہیں اگر اس بری آبا جی کو دو پہاناں کے درمیان پیس دیا جائیں تو تمہاری اجازت سے پیس دیا جائیں گے ساتھیوں اللہ کے رسول کا جواب بھی ہمیں یاد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں شاید انہوں نے ایمان نہیں لائے ہوں گا لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ان کی نسلہ میں سے کوئی ایسا نکلے گا جو اسلام کی دعوت دینے کے کام کریں گا ساتھیوں یہ اللہ کے حصول کا ہندوستان کے لوگوں پر احسان عظیم ہے کہ اسی تائف کے خبیلے بنو سخیف کے اندر سے ایک سترہ سال کنوجوان محمد بن خاسم نکلتا ہے اور ہندوستان کے اندر اسلام کی دعوت کے کام کرتا ہے آج آپ کو ہندوستان افغانستان آزربائیجان ترکمانستان کزاکستان یہ پورے جو یہ پورے نورت انڈیا کے جو راستے دیکھتے ہیں یہی محمد بن خاسم تھے جنہوں نے اسلام کے ریڈیوز کرنے کا کام کیا تھا شاید اللہ کے حصول کا اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی نسل سے کوئی ایک ایسا نکلیں گا جو اسلام کی دعوت کے کام ہوگا ہمیں اس بات کے خبی امید ہیں کہ یہ رسس اور یہ بی جی بی کے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف لوگوں میں نفرت کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں یقینا ہم دعوت کا ہندوستان میں کام جاری رکھیں گے ہمارے دعیانہ کردار کو ہم یہاں پہ جاری رکھیں گے اور ہمیں اس بات کی خبی امید ہے کہ یہی رسس اور بی جی بی والے کے نسلوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ہندوستان کی تقدیر کو بدل دیں گے ہمیں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے ساتھے ہو اسلام زندہ رہیں گا اسلام کی حفاظت اللہ نے لے لیے مجھے میرے اور آپ کی حفاظت کرنا ہے مسلمان اس دنیا میں آزمائش کا شکار ہے تو وہ ہماری غفرت کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے ذمہ داریوں سے غفرت برکنے کی وجہ سے اسلام تو ہمیشہ زندہ رہیں گا اسلام کی حفاظت اللہ نے لے لی ہے آپ کام نہیں کریں گے تو ان لوگوں سے اللہ تعالی اٹھائیں گے ان سے کام لیں گا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ کس طرح کام کرتے ہیں کیا میں اور آپ اس آخرت ہماری آخرت کو کس طرح اس میں کام سوار کرتے ہیں ساتھیوں یہ پہلا کام اس امت کو کرنا ہے کہ دائی یا نہ کردار چوبیس گھنڈے صرف زبان سے نہیں ہمارے عامال سے سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے محلے کس ختم کی دعوت دیتے ہیں جسٹس راجنرہ سچر جب مسلمانوں کے محلے کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی ریپورٹ بلکتے ہیں کہ اگر تمہاری گاڑی جا رہی ہے اور تم محسوس کرو کہ کھڑے آنے لگیں تمہاری گاڑی ہلنے لگیں سلمز تمہیں نظر آئیں تمہیں بدبو آنے لگیں وہاں پہ تمہیں ایٹی ایم نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤں کہ مسلمانوں کی بستی آگئی یہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں جسٹس راجنرہ سچر لگتے ہیں ساتھیوں یہ کس ختم کی دعوت ہمارے محلے دے رہیں شاید مجھے اور آپ پہ حساس نہ ہو لیکن پوری ہماری زندگی سے خولی دعوت عملی دعوت چوبیس گھنٹے ہمارے کیمپسس میں خاص کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ ہماری کون سی بات ہمارے غیر مسلم بھائی کو ڈچ کرتی ہے اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کون سی بات ہمارے غیر مسلم بھائی کو ڈچ کرتی ہے جس طرح ہم نے علامہ اقبال کے واقعے سے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ڈش پولاؤں کے ذریعے انہوں نے اسلام کے خبول کر لیا بھائی یہ پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے ساتھ یہ دوسرا کام جو اس کٹی حالات میں کرنا ہے خاص کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو پہچھا لیں اور کنٹریبوشن کا کام کریں ہمارے صدر حلقہ لائیغ بھائی کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر ناکپور گیا تھا ہیمن ڈگنیٹی کیمپین اسائیو کی تقریم انسانیت کی جب ہم ناکپور گئے آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر ماں پہ انہوں نے ہیڈ کے بار کی خبر دکھائی بہت اچھی طریقہ سے ہمارا استقبال کیا اور آر ایس ایس کے جو بلچ آف تھارٹس کتابیں بہت سے کتابیں ہمیں تحفے میں دیئے جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا یہ جواب بارہ ہی غور طلب ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جواب پہ غور کریں جب ہمارے صدر حلقہ نے ان سے سوال کیا کہ پورے ہندوستان کے اندر آپ لوگوں نے اتنی بڑی جال گچھا رکھی ہے آخر کیا راز ہے بڑی اچھی بات اس شخص نے کہی کہ بھائی ہم سیوائے چار بجے کے شاکھا کے اور کچھ پروگرامز کے پورے ہندوستان میں کچھ کام نہیں کرتے ہم حیران ہو گئے کہ آپ کے اتنے آپشورٹس ہیں بی ہیچ پی بجرنگل اے وی وی پی بی جے پی کہ کس طرح کام کرتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ ہم میں سے ان میں سے کوئی بڑا سا ڈیریکٹ تعلق نہیں ہے ایک مثال اس نے دی کہ دس ہزار سے زائد شیشو مندر سکول چلتے ہیں وہ ہم کتنی نہیں چلاتے ہیں وہ ہم میں تھا ایک آدمی تھا جس نے ہندوطوہ پہ ایمان لائے تھا جو سمجھتا تھا کہ ہندوطوہ کے اندر ہندوستان کے لوگوں کی نجات ہے اور اس نے اپنے صلاحیت کو پہچانا اس نے سمجھا کہ تعلیم کے ذریعے میں ہندوستان کی تاریخ خوبد لوں گا اور وہ آگے بڑھا ہندوطوہ کے اس پلاسفی کو ایڈیوکیشن کے اندر اس نے کنٹریبیوٹ کیا اور دس ہزار سے زائد اس نے شیشو مندر خائم کر دیئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھیوں میرے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ اس نے ہندوطوہ کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہندوطوہ کے نظریے کو ہندوستان کی بھلائی کے ذریعے اس نے مانا ہندوطوہ کے نظریے کو نجات کا ذریعہ اس نے مانا اور اس نے دس ہزار سے زائد صرف ایڈیوکیشن کی فیل کے اس نے بات کی ایسے بہت سے کنٹریبیوشن ایسے ان لوگوں نے کیا اسی کے وجہ ہے کہ آج آرے سے ستنی مضبوط ہے یہ میرے اور آپ سے سوال ہے مسلم نوجوانوں سے سوال ہے یہاں پہ بیٹھے میں نوڑا سارے افراد سے سوال ہے کہ آخر ہم کس فیل میں اسلام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں میں اگر پہچان لوں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے تو مجھے اس صلاحیت کے حوالے سوٹنا ہوگا اس صلاحیت کے پہچاننا ہوگا اس صلاحیت کے بڑھانا ہوگا اور اسلام کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا ساتھی اور شکایت اور حالات کا شکوا حالات کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ کامیاب نہیں دیں گے آپ اپنی صلاحیت کے پہچانیں اس صلاحیت کے حساب سے کنٹریبیوشن کا کام کریں ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکال دیا جا رہا تھا آخری تین منٹ میں نے بھاگئی کہ ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکال دیا جا رہا تھا تو ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر وہ پکردے ہیں کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مکہ میں پناہ نہیں دی جاری ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم جیسے افراد اگر مکہ چھوڑ جائے تو ہم کس طرح آ رہے ہیں تم جیسے امانت دار تم جیسے لوگوں کی خدمت کرنے والے یہ بات ہندوستان کے ہندو کہیں جب یہ لوگ کہیں کہ تمہیں پاکستان چلے جانا پڑے گا تو یہاں کی آبادی کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں نہیں یہاں کے مسلمان نہیں جا سکتے یہاں کے مسلمان اگر چلے جائیں گے تو ہندوستان کی ایکنومی گر جائے گی یہاں کے مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے تو ہندوستان کا خیر نہیں ہوگا اس خسن کے کنٹریبیشنز میں اور آپ دیں گے تو یہ خیرناً یہاں کی آبادی اس بات کی شہادت دیں گے یہ چیز مجھے اور آپ کچھ سمجھنا ہے آخری چیز باتیں بہت ہیں وقت کی تنگی ہے تو بتا کہ اپنی جگہ لے لوں گا پہلا کام دائیانہ کردہ مجھے آپ کو ادا کرنا ہے دوسرا کام اپنے ٹائلنٹ کو بہچاننا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے تیسرا کام استماعیت کا حصہ بننا ہے آپ استماعیت سے دور رہتے ہوئے ابھی عزادین صاحب نے جماعت اسلامی کا تعارف پوش کیا آپ چاہے بہت سی واہ واہ کر لیں ان کاموں کا لیکن جب تک آپ استماعیت کا حصہ نہیں بنیں گے سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے بہت زیادہ کنٹریبیشن کا کام آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ طے کر لیں کہ آپ اپنے صلاحیت کے ذریعے آپ کو جو صلاحیتیں ہیں ایک بات ہے بتاگر اپنے بات اینڈ کر لوں گا کہ استماعیت کس طرح آپ کے صلاحیتوں کے استعمال کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے صبح دیر سے سونے کی آتے ہیں یہ میری گمزوری یہ خاندانی روایت ہیں آپ نے انہیں کام دے دیا کہ جب تبھی خافلہ ہمارا آگے چلے تو تم آخری میں پیچھے آنا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعے اس کو ہوتا ہے وہی ایک آخری صحابی ہوتے ہیں جب پورا خافلہ چلے جاتا ہے تو پیچھے سے سامان ڈھونتے ہوئے آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم پر پاتے ہیں ان کی ایک کمزوری تھی لیکن استماعیت نے ان کی کمزوری کو سکل کا دور پر یوز کیا کہ ہاں اگر تمہیں صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے تو کوئی بات نہیں تم نماز پر کر سو جاؤ جب خافلہ روانہ ہو جائے تو تم پیچھے دیکھ لیتے ہوئے آنا کہ کچھ چیز ہماری چھوٹ تو نہ جائے وہی عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جب پاتے ہیں ساتھیو یہ تیسری چیز ہے کہ مجھے اور آپ کو استماعیت سے جنہ ہوگا استماعیت کا حصہ بننا ہوگا تو بھی جا کر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ میں اپنی بات کو حتم کرتا ہوں اللہ اللہ سے دعا ہے کہ جن امیدوں کے ساتھ اس دسٹرک کانفرنس کو اللہ شمجد رسول اللہ دا اینا فان اللہ